کسان کا جیون انمول ہوتا ہے کیونکہ کسان باقی لوگوں کے لیے اناجوگاتا ہے ہم بجن دیتے ہیں کہ پچیس لاکھ روپیہ شہادت سممان راشی دیں گے اگر سماجوادی پارٹی کی سرکار ستہ میں آتی ہے اور یہ بات اکھلے شہادت کو تب سمجھ میں آتی ہے جب انہیں لگ رہا ہے کہ اب ان کی سرکار آنے کا کوئی چانس ہی نہیں بچتا اب گزارے بی جے بی کی سرکار اتر پردیش میں ہیں اور اس سے پہلے اکھلے شہادت کی سرکار تھی گنہ کسانوں کو بھکتان تب بھی نہیں ہوتا تھا تب بھی کسان ٹرولیاں لے کر باہر کھڑے رہتے تھے پریشان رہتے تھے اور تب اتنی بری حالت تھی کسانوں کی اتر پردیش میں جو ظاہر نہیں کیا سکتے کسانوں کی اگر بات کی جائے تو خاص کر اتر پردیش میں سب سے بڑا پردیش ہے جہاں سب سے زیادہ کسان ہیں وہاں جو درگتی ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہیں اکھلے شہادت لیکن اکھلے شہادت اب اچانک سے راجنیتی کرتے ہو نظر آ رہی ہیں کسان آندولن میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اتر پردیش میں اس بار ویدھان سبا چناو میں اکھلے شہادت کی سرکار آتی ہے یعنی کہ سماتھواری پارٹی سرکار بناتی ہے تو سرکار بنتے ہی پچیس لاکھ روپیہ پر وقتی جس کی بھی جان گئی ہے اسے معافظہ دیں گے ایک طرح سے یہ ایک بڑا چناوی داؤ پیج ہے جو اکھلے شہادت نے کیا ہے لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کئی ایسے بڑے بیان ہیں جو اکھلے شہادت دے چکے ہیں اور اسے وہ باقی ورگ سنتشت نہیں ہو سکتے اکھلے شہادت کو ایک بڑا بیان سامنے آیا تھا اور سماتھواری پارٹی کا جس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم رام مندر نہیں بننے دیں گے یہاں سوال ان لوگوں کی بھاوناؤں کا ہے جو باقی لوگ اکتر پردیش میں رہتے ہیں اور وہی لوگ اب مندروں میں جا رہے ہیں ٹیکہ لگوا رہے ہیں اور تمام بھکتی بھاو کی چیزیں کر رہے ہیں ایک پریس کون فرنس کرتے ہیں تو وہاں لڑو گوپال کی مورتھی رکھتے ہیں اور کبھی بھی یہ نہیں بھولتے کہ سادو سماج کو سار لے گے جانا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ تب کہا تھے جب اس ایجنڈے کو بی جی پی نے نہیں اٹھایا تھا سوال بہت سے ہیں کہ کسانوں کی ہتھکی بات کرنے والے تب کہاں سو رہے تھے جب کسان کو گنے کی فصل کا بھکتان بھی کئی مہینوں بات کیایا تھا اور وہ بھی پورا نہیں کیا تھا آئے دن اتر پردیش میں کسان آندولن ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں تھا آج کسان آندولن جب ختم ہونے والا ہے مدہ ختم ہونے والا ہے تب معافضیوں کو لے کر اکھلیش عرب کہتے ہیں کہ وہ 25-25 لاکھ روپیہ پریبیکتی دیں گے اور ہر اس وقت کو دیں گے اس کے گھر کو دیں گے جو اس کی جان جا چکی ہے ایسے میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے چناف ساتھنا چاہتے ہیں اکھلیش عرب اور چناف میں اپنی جیت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اکھلیش عرب کا یہ بیان دیش حت میں ہے کسانوں کے حت میں ہیں کیا کسانوں کو 25-25 لاکھ روپیہ موافضہ چناوی سامنے میں دینے کا اعلان کرنا ٹھیک ہے اور کیا سماجواری پارٹی کسانوں کو 25 لاکھ روپیہ دے گی یا نہیں دے گی پورے مجھے پر کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ ایکشن میں ضرور بتائیں اور بے شور دنیا کی تمام مخابونوں سے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تک مہوشتہ رہیں ہمارا ہر لیٹس ٹوڈیٹ